ہائے ایبریون میں ہوں انیما ریسیپیز بائی انیما میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے تو آج میں آپ کے لیے کیپیچینو کافی کی ریسیپی لے کر آئی ہوں اور وہ بھی الیکٹرک کیٹل میں آپ اس کو بنا کر کے تیار کریں گے ویڈاؤٹ کافی مسین یہ کیپیچینو کافی ہماری بن کے تیار ہوگی اور یہ دیکھیں کتنا جھاگ والا یہ کافی ہے بہت ہی مجدار یہ کافی بننے والی ہے اور بہت ہی کم ٹائم میں آپ اس کو بنا کر کے تیار کر لیں گے بہت ایزی ہے اور کیسے آپ اس کو بنا کر کے سٹور بھی کر سکتے ہیں وہ بھی میں بتاؤں گی کیپیچینو کا جو بیس ہوتا ہے وہ آپ بنا کر کے تیار کر سکتے ہیں اور ہوسٹل میں آپ رہتے ہیں یا اکیلے رہتے ہیں سنگل رہتے ہیں یا کہیں باہر میں آپ کو من کر رہا ہے کہ کیپیچینو ہمیں چاہیے ہمیں پینا ہے اور وہاں آپ کو مل نہیں پا رہا ہے تو آپ الیکٹرک کیٹل میں بھی اس کو آپ بہت ایزیلی بنا سکتے ہیں تو چلیے اس ریسیپی کو ہم دیکھتے ہیں اور بناتے ہیں فٹا فٹ سے کیپیچینو کافی تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں کیپیچینو پریپیئر کرنا ہے وہ بھی بداؤٹ مسین تو ہمیں کیسے کیا کرنا ہے تو ہسٹل میں رہیں یا کہیں بھی باہر میں آپ ہیں تو اس طریقے کی کافی کے پاؤچ آ جائے گی آپ کو بہت ایزلی مل جائے گا کمپنی چاہے آپ کوئی بھی لے لیں میرے پاس نسکیفے تھا تو میں نے وہ یوز کیا اس طریقے سے آپ کو کوئی باٹل لے لینا ہے باٹل بڑا ہے یا چھوٹا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ گلاس باٹل بھی لے سکتے ہیں بہت پلاسٹک کا باٹل بہت ایزلی آپ مل کر کے اس میں سے جب ہم کافی تیار کریں گے اس کے اندر تو وہ ہم نکال سکتے ہیں اس لیے میں نے یہ باٹل لیا ہے تو یہ باٹل لینا ہے اگر آپ کو مزر کرنے کے لیے ایک سپون لے لینا ہے لیکن آپ تھوڑا سا کافی میں اس میں ڈالی ہوں لیکن اس سے ڈالنے میں ایزی نہیں رہے گا تو آپ پیکٹ سے ہی ڈائریکٹ ڈال سکتے ہیں اس کافی کو میں بعد میں یوز کرنے والی ہوں اور اس پیکٹ سے ہی میں ڈائریکٹ اس میں ڈال رہی ہوں جو یہ پیکٹ ہوتا ہے چھوٹا والا پیکٹ ہے اس میں لگ بھگ آپ کا دو چمچ کی قریب کافی ہوتا ہے جس سے آپ چار کافی آرام سے بنا کر کے تیار کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے یہ تھوڑا سا میں بچا کے اور پورا کا پورا اس کے اندر ڈال دینے والی ہوں اب آپ چاہیں تو سٹرونگ کافی بنانا ہے تو آپ چار کپ مت بنائیے آپ کیپیچنز بنا رہے ہیں تو آپ تین کپ کے ایک آرڈنگ ہی بنائیے تو دو چمچ کافی اس میں آپ کو ڈال لینا ہے تو اب بات آتی ہے کہ اس میں شگر کتنا ایڈ کرے چینی کتنا ڈالنا ہے یہ ٹوٹلی آپ پیڈیپنٹ کرتا ہے کہ آپ اگر زیادہ میٹھا پیتے ہیں تو زیادہ چینی ڈال لیے یا پھر آپ سٹرونگ کافی پینا چاہتے ہیں تو شگر تھوڑا کم ڈالیں گے تو کافی سٹرونگ بنے گی تو میں دو چمچ ہی چینی ڈالوں گی کیونکہ مجھے اس سے تین کپ یا دو کپ ہی کیپیچنو تیار کرنا ہے اب اس میں دو چمچ چینی ڈال لیا ہے دو کپ ہی میں نے کافی ڈالا ہے اور دو چمچ ہی اس میں گنگنا پانی ہمیں ایڈ کرنا ہے تو پہلے کیسے ایڈ کرنا ہے صرف ایک چمچ پانی ابھی میں اس میں ایڈ کروں گی اور ایک چمچ کو میں نے ایسے ہی ابھی گرم کر کے چھوڑ دیا ہے کٹل میں ہی آپ اس کو گرم کر لیجیے اور اس کے بعد دھکن لگا لینا ہے اور اس کو لگ بھگ 40 to 50 seconds تک اس کو شک کرنا ہے آپ کو اس بارٹل کو تو اتنا کافی ہوتا ہے اتنا ہی ہمیں شک کرنا ہے کیونکہ اس سے زیادہ آپ کریں گے تو کافی میں کڑواہٹ آ جائے گی تو کافی کڑوی بن جائے گی تو لگ بھگ 40 seconds ہو چکا ہے اس کے بعد باقی کا جو پانی ہے ایک چمچ اور وہ ہمیں ایڈ کرنا ہے ایک ساتھ آپ پورا پانی ڈال دیں گے تو جھاگ اچھی نہیں بن کے تیار ہوتی ہے تو اسی لیے ہمیں دو بار میں ڈالنا ہے پہلے ایک چمچ ڈال لینا ہے شک کرنا ہے پھر واپس سے ایک چمچ اور پانی ملائیے اور اب ایک منٹ کیلئے آپ کو اس کو شک کریں تو یہ دو منٹ میں ہی میکسیم دو منٹ لگتا ہے آپ کو یہ کیپیچینو آپ کا بن کے تیار ہو گیا اور یہ دیکھئے پروپر جھاگ ایک دم مجھے دار بداؤٹ مسین یہ کیپیچینو بن کے تیار ہوئی ہے اور اس سے کافی آپ بنائیں گے تو بہت مجھے دار کافی بنتی ہے تو اب بات آتی ہے کہ کٹل میں ہمیں کیسے اس کے لیے ملک پریپیئر کرنا ہے کافی کا ملک صرف گرم کر دینے سے دودھ نہیں بن جاتا اس میں بھی ٹرک ہے تھوڑا سا تاکہ کافی آپ جھاگ تو مل رہا ہے لیکن کافی جب آپ پی رہے ہیں تو دودھ دودھ نہ لگے تو اس میں ٹیسٹ کیسے آئے تو کٹل میں میں نے اس میں دو کپ ملک ایڈ ڈال دیا ہے اس کو ہلکا بوائل ہونے دیں گے جیسے ہی یہ ہلکا سا بوائل ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ میں نے سپون میں تھوڑا سا کافی نکالا تھا تو اس کافی کو اس میں میں ایڈ کرنے والی ہوں تو جیسے کب ایڈ کرنا ہے جب ملک بوائل ہو جائے دیکھیں یہ ملک بوائل ہو گیا اور میں نے اس کے بعد تھوڑی سی کافی اس میں ایڈ کر دی اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ واپس سے کٹل کو سٹارٹ کر دینا ہے اور اس کو ایک بوائل آنے دینا ہے ایک بوائل آ جائے گا تو کیا ہوگا اس ملک میں کافی کا ٹیسٹ بہت اچھا آ جائے گا تو کیفچینوں جب آپ پییں گے تو بہت ہی مجھدار آئے گا لیکن بہت زیادہ بوائل نہیں کریں گے نہیں تو کڑوا سا ٹیسٹ آ جائے گا تو ہم نے اس کو بوائل کر لیا اس کو بند کر لینا ہے اب باری آتی ہے کہ اس کو سرب کیسے کرنا ہے کیونکہ اگر آپ سرب اچھے سے کرتے ہیں تب ہی جا کے جو کافی ہے وہ ہماری پرفیکٹ بنتی ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے بوٹل کو سمپلی اس میں سے تھوڑا سا لیکویڈ آپ کو ڈالنا ہے یہ ہوتا ہے جو کیپچینوں بناتے ہیں تو بیس میں جو ہوتا ہے وہ بیٹ جاتا ہے جا کے اس کے بعد ہمیں اس میں تھوڑا سا جھاگ ایڈ کرنا ہے تو تھوڑا سا بوٹل کو شیک کرنا ہے اور ایک چمچ کے قریب ہمیں اس میں سے جھاگ اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے ایک سے ڈیٹ چمچ جھاگ آپ ایڈ کر لیجئے اس کے بعد اس میں جو ہم نے ملک بوائل کر کے رکھا تھا وہ بلکل گرما گرم ملک اس کے اندر ہمیں ایڈ کر لینا ہے تو کٹل سے ہی ڈائریکٹ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں آپ کو تھوڑا سا اوپر سے ڈالنے تو اوپر سے ڈالیے ادروائی جھاگ تو پراؤپر ہے تو جیسے بھی آپ ڈالیے یہ دیکھئے مجدار سی کافی ہماری بن کے تیار ہے اور واپس سے ہمیں کیا کرنا ہے اس کو اوپر تھوڑا سا کافی ہم نے جو باٹل میں کیپیچنو بنا کر کے رکھا ہے اسے بھی ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا مکس کر لیجئے اور اس کے بعد اس کو ڈالیے اور اس کو ڈالنے کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ تھوڑا بہت آپ ڈیزائن بھی اس کے ساتھ کر سکتے ہیں تو وہ بھی میں کر کے دکھاؤں گی آپ ایسے ہی پییں گے تو بھی بہت ٹیسٹی ہوتا ہے ڈائریکٹ آپ اس کو اس طریقے سے پی سکتے ہیں پراپر ٹیسٹ آ چکا ہے اس کے اندر اور بہت مجدار بن کے یہ تیار ہوا تھا تو اب کیا کریں گے کہ تھوڑا سا ڈیزائن بھی اچھا لگتا ہے تو چلو تھوڑا ڈیزائن بھی کر لیتے ہیں تو اسی باٹل کو واپس ششک کیا تھوڑا سا اس میں سے جھاگ میں نکالنا ہے اور اب جس ڈیزائن میں بھی چاہتے ہیں اس ڈیزائن کو بنائیے تو یہاں پہ میں نے چھوٹا سا ایک ڈیزائن بنا لیا اس کے بعد آپ ٹوٹھپیک سے چمت سے فورک سے جیسے بھی ڈیزائن چاہتے ہیں ویسے اس ڈیزائن کو بنائیے تو اس طریقے سے آپ کافی کو بنائیے انجوائے کیجئے اور اگر یہ کافی کے ریسیپی یہ ویڈیو پسند آئی اس کو لائک جرور کیجئے گا اور اپنے فرینڈز کے ساتھ اس کو شیئر جرور کیجئے گا تو ملتی ہوں ایسی ہی مزیدار ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے بابائے have a nice day